موجود ہے جو تجھ پر آج کوئی ظلم نہیں ہوگا ایک نیکی جو تیری ہے وہ میرے پاس ہے اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا پھر آمال میں سے وہ نیکی کے لیے ایک ٹکڑا پرشا نکالا جائے گا تو وہ کہے گا یا اللہ یہ ایک چھوٹا سا پرشا کاغش کا ٹکڑا 99 ریجسٹر کے گناہ کے مقابلے میں کیا وزن دے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تجھ پر کوئی جلم نہیں ہوگا چنانچہ وہ تمام ریجسٹر پر یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا کیونکہ اس ریجسٹر میں اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز وزنی نہیں ہو سکتی بے شک وہ اللہ کا نام ہوگا اور ایک جگہ ہے کہ وہ پرشے میں درود و سلام ہوگا سبحان اللہ اور اللہ اللہ کی رسول کی نام سے بڑھ کر کوئی وزن والی چیز تو ہے ہی نہیں سبحان اللہ اور یہ دعا بھی لکھی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سل اللہ سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ سل اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الحمدللہ حمدن طیبن مبارکن فیخ کما یحب ربنا ای حمد ویم بغی لہو یہ کلمہ بھی لکھا ہوگا اور ایک روایت آتا ہے ایک حدیث آتی ہے اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود لکھا ہوگا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی جیب سے پرچا نکالیں گے اور وہ عامال میں ڈالیں گے حساب ہو گیا ہوگا لوگ دیکھتے ہوں گے فریستے اس کا بازو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جاتے ہوں گے اور اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تشریف لائیں گے اور وہ بھی سکایت فریاد جھان ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام حضور سے کروائیں گے کہ یا احمد یا احمد پکڑ کر تیرا آپ کا ایک امتی تیرا ایک امتی جہنم میں جا رہا ہے اور پھر سرکار تشریف لائیں گے پھر آپ فرمائیں گے اس کی عامال کو دولہ جائیں پھر فریستے کہیں گے ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہم اللہ کے نوکر ہیں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کریں گے اللہ کا حکم ہوگا کہ نہیں فریست ہو میرا حبیب جو کہتا ہے میرا محبوب جو کہتا ہے میرا رسول جو کہتا ہے میرا نبی جو کہتا ہے وہ بات مانو پھر فریستے واپس آئیں گے اور پھر اس کا عامال دولے جائیں گے اور جب دولے جائیں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیب مبارک سے ایک چھوٹا سا پرچی نکالیں گے ناکھوں سے بھی چھوٹا پرچی نکالیں گے پرچی نکال کھول کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے نیکی کے پلڑے میں تو نیکیاں سے پلڑا بھاری ہو جائے گا اور آواز آئے گی شور ہوگا کامیاب ہو گیا کامیاب ہو گیا سبحان اللہ کامیاب ہو گیا یہ اور اس کو جنت لے جائے جائے وہ پھر امتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں گرے گا روئے گا آسیزن کرے گا اور کہے گا یا رسول اللہ آپ کرم نہ فرماتے تو میری بات نہ بنتی حضور فرمائیں گے کہ تونے جو مجھ پر درود پڑا تھا آج وہ درود تیرا کام آئے گا اور کام آ گیا ایک درود جو ہے میں نے تیرا سمحال کے رکھا تھا آج موقع پایا تو وہ درود پڑا ہوا جس میں پرسے میں لکھا ہوا وہ میں نے نکیوں میں پلڑے میں ڈال دیا پھر اللہ اُس کی بھی بکشیس فرمائے گا اور اوپر والی جو دعا بھی پڑھا یہ الحمدللہ والی اور یہ درود کوئی پڑھتا ہے تو ستر ہجار فریستیں اس کے لیے قیامت تک دعائیں استغفار کرتے ہیں اور اللہ استغفار کے لیے مقرر کر دیتا ہے کس کے لیے جو یہ دعا سبھان سام پڑے ہیں سبحان اللہ تو یہ وقت ہے اگر آپ سنتے ہیں میری بات تو وقت ہے میری بھائی میری مہا بین بیٹیوں تھوڑا سا وقت نکالو اور یہ رحمتوں کے خزانوں میں سے خزانہ حاصل کرو اور یہ وہ خزانہ ہے کوئی دنیا دار کا نہیں ہے کہ تمہیں نوٹ مل جائے گی اور یہیں یہ کام آئے گا یہ خزانہ درہم دینار کا نہیں ہے سونا چاندی کا نہیں ہے یہ خزانہ رحمتوں کا ہے ایک ایک رحمت آپ کو لا تعداد کروڑو خربو دولتوں سے روپیوں سے بڑھ کر یہ نعمت اور رحمت ہے اس کی وجہ سے اللہ تم پر مجھ پر مہربان فرمائے گا اور ہماری بخشش ہوگی اس سے اللہ بھی راضی ہوگا اللہ کے محبوب تمہارے اور میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئیں گے تو اس لیے اس قلمات کو پڑھنا چاہیے اور ہماری آخرت بنانا چاہیے نہ کہ کچھ لوگ عقیدت سے کہتے ہیں اتنا ہی نہیں ہمارے تو علی ہے مولا ہے خجا ہے غوث ہے میرا پیر ہے وہ ٹھیک ہے یہ آپ کی میری نسبت ہے مگر نیکیاں اور عبادتیں تو وہ بھی کرتے تھے اور کر جائے آپ نے ہر اللہ کے ولی اور نبی کو دیکھا ہوگا سنا ہوگا رات دن قرآن پڑھتے تھے رات دن نماز نوافروں میں مشکول رہتے تھے رات دن اللہ کی یاد میں خوف میں روتے رہتے تھے کیا ہے ان کو ان کے بزرگوں پر بھروسہ ورکت یقین نسبت نہیں تھی مگر پھر بھی یہ کرتے رہے اس کو مناتے رہے میرے غوث پاک کی بات سنو آپ کے غوث پاک کی بات سنو چالیس سال چالیس سال جنگل و بیابانوں میں کیا کیا خود غریب نے آج کی بات سنو کیا کیا یہی رات دن قرآن پڑھتے تھے لوگوں سے ملتے تھے خدمت خلق کرتے تھے لوگوں کا دل جیتتے تھے لوگوں کی بھلائی کے لیے سفر کرتے تھے اور یہ سارے اخلاق اور یہ ساری محنتیں وہ رحمت بن جائے اور ہماری کامیابی ہو جائے ہم ہزار اور رویہ دے کر بھی ہماری چوکھڑ کی حفاظت نہیں کر سکتے پھر بھی لوگ آکے جس وہ حفاظت کے لیے رکھا ہوتا ہے اس کو بھی شوٹ کر دیتے گربار کی دولن لوٹ کے چلے جاتے مگر یہ تو حفاظت تمہاری آمال کی ہوتی ہے فریستوں کو مقرر کر دیا جاتا ہے بس وہ رضا کی بات راضی کر لو اس کو تو بیڑا پار ہے تو یہ بزرگوں نے جو جمع کر کے کتاب لکھی ہے اور اس کے فضائل بتائے اور یہ بھی تو آپ کی اور میری نظر وں میرے ذہن میں کچھ سمجھ میں آ جائے اس لیے یہ تھوڑے کچھ فضائل کھل کے بتائے ورنہ ان کے فضائل ایک ایک کلام کے فضائل ایسے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے اب دیکھئے نا مولا کائنات شیر خدا علی مرتزہ سے تدی اللہ تعالی کسی نے کہا کہ قرآن کے فضائل بتائیے تو آپ نے کہا قرآن کے فضائل سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے کے نقطے کو سمجھئے پھر قرآن کو سمجھئے وہ مولا میرے مولا آپ کے مولا سب کے مولا اور بسم اللہ کے بے کے نقطے کی تفصیل فضائل ایسے بیان کی کہ آز رات سے صبح ہو گئی ازان ہو گئی فضل کی لوگ سن رہے ہیں پھر کہا کہ مولا پھر بات کہا نہیں ایسی ہزار اور راتیں چلی جائے گی پھر بھی بسم اللہ کی نقطے کے فضائل ہم بیان نہیں کر سکتے تو پھر بسم اللہ کی نقطے کا یہ علم ہے تو بسم اللہ رحمان الرحیم کا نمجہ پورا پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ کیوں یہ اللہ کی تعریف ہے اللہ کی اس میں اپنی شان ہے اپنی جلالت ہے اپنی نحمت ہے رحمان ہے کریم ہے ساری رحمت نحمت دین دنیا سب کے مقصد اسی میں بتائے ہیں جس کو ہم قرآن شریف کہتے ہیں قرآن پاک کہتے ہیں سنی علماء اکرام کا لکھا ہوا ترزو والا قرآن پڑھو پڑھئے تو معلوم ہو کہ قرآن کیا ہے قرآن کے ایک ایک غرف کیا ہے ارے قرآن کا نام لے کر کوئی غرف ایسے ہاتھ گماتا رہتا ہے تو اس کی بھی بخشی شوی جاتی ہے کئی ہزار و کس حکایت کتابوں میں موجود ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جسے قرآن پر دنی آتا اللہ اللہ جنت 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 موجود موجود ایسے ایسے خوشن و جمال والی گھور خوشن